بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب زندگی باب چونتیس عنوان ہے خطو کتابت کے آداب سامین آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نمبر ایک خط کی ابتداء ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھیجئے اختصار کرنا چاہے تو بھی اس میں ہی تعالی لکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورہ اور بے برکت رہتا ہے بعض لوگ الفاظ کے بجائے سات سو چھہاسی لکھتے ہیں اس سے پرہیس کیجئے اس لئے کہ خدا کے تلقین کی ہوئے الفاظ میں بھی برکت ہے نمبر دو اپنا پتہ ہر خط میں ضرور لکھئے یہ سوچ کر پتہ لکھنے میں ہرگز سستی نہ کیجئے کہ آپ مکتوب علیہ کو اپنا پتہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں یا اس کو یاد ہوگا یہ ضروری نہیں کہ آپ کا پتہ مکتوب علیہ کے پاس محفوظ ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مکتوب علیہ کو آپ کا پتہ یاد ہی ہو نمبر تین اپنا پتہ دائیں جانب ذرا سا حاشیہ چھوڑ کر لکھئے پتہ ہمیشہ صاف اور خوشکت لکھئے اور پتے کی صحت اور عملہ کے طرف سے ضرور اتمنان کر لیجئے نمبر چار اپنے پتے کے بائیں جانب سرنوشت پر تاریخ ضرور لکھ دیجئے نمبر پانچ تاریخ لکھنے کے بعد مقتصر علقاب وعاداب کے ذریعے مکتوب علیہ کو مخاطب کیجئے علقاب وعاداب ہمیشہ مقتصر اور سادہ لکھئے جس سے خلوص قربت محسوس ہو ایسے علقاب سے پرحس کیجئے جن سے تصنع اور بناوٹ محسوس ہو علقاب وعاداب کے ساتھ ہی یا علقاب کے نیچے دوسری سطر میں سلام مسنون یا السلام علیکم لکھئے عاداب تسلیمات وغیرہ الفاظ نہ لکھئے نمبر چھے غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہو تو السلام علیکم یا سلام مسنون لکھنے کے بجائے عاداب و تسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ لکھئے نمبر ساتھ علقاب وعاداب کے بعد اپنا وہ اصل مطلب و مدعہ مدعہ لکھئے جس غرض سے آپ خط لکھنا چاہتے ہیں مطلب اور مدعہ کے بعد مکتوب علیہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا نام لکھ کر خط کو ختم کیجئے مثلا آپ کا خادم دعا کا تعلیف خیر اندیش دعا گو وغیرہ وغیرہ نمبر آٹھ خط نہایت صاف سادہ اور خوش خط لکھئے کہ آسانی سے پڑھا اور سمجھا جا سکے اور مکتوب علیہ کے دل میں اس کی وقت ہو نمبر نو خط میں نہایت ششتہ آسان اور سلچی ہوئی زبان استعمال کیجئے نمبر دس خط مقتصر لکھئے اور ہر بات کھول کر وضاحت سے لکھئے محض اشاروں سے کام نہ لیجئے نمبر گیارہ پورے مکتوب میں علقاب و آداب سے لے کر خاتمہ تک مکتوب علیہ کے مرتبے کا لحاظ رکھئے نمبر بارہ نیا پیراغراف شروع کرتے وقت لفظ کی جگہ چھوڑ دیجئے نمبر تیرہ خط میں ہمیشہ سنجیدہ انداز رکھئے غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیس کیجئے نمبر چودہ خط کبھی غصے میں نہ لکھئے اور نہ کوئی سخت سست بات لکھئے خط ہمیشہ نرم لہجے میں لکھئے نمبر پندرہ عام خط میں کوئی راز کی بات نہ لکھئے نمبر سولہ جملے کے ختم پر ڈائس ضرور لگائیے نمبر سترہ کسی کا مکتوب بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھئے یہ زبردست اخلاقی خیانت ہے البتہ گھر کے بزرگوں اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کے خطوط پڑھ کر ان کی تربیت فرمائے اور انہیں مناسب مشورے دیں لڑکیوں کے خطوط پر خصوصی نظر رکھنی چاہئے نمبر اٹھارہ رشتہ داروں اور دوستوں کو خیر و آفیت کی خطوط برابر لکھتے رہیے نمبر انیس کوئی بیمار ہو جائے خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی اور مسئبت میں کوئی فس جائے تو اس کو ہمدردی کے خط ضرور لکھئے نمبر بیس کسی کے یہاں کوئی تقریب ہو کوئی عزیز آیا ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو تو مبارک بات کا خط ضرور لکھئے نمبر اکیس خطوط ہمیشہ نیلی یا سیاہ روشنائی سے لکھئے پینسل یا سرخ روشنائی سے ہرگز نہ لکھئے نمبر بائیس کوئی شخص ڈاک میں ڈالنے کے لئے خط دے تو نہایے ذمہ داری کے ساتھ بروقت ضرور ڈال دیا کیجئے لا پرواہی اور تاخیر ہرگز نہ کیجئے نمبر تئیس غیر متعلق لوگوں کو جواب طلب باتوں کے لئے جوابی کارڈ ٹکٹ بھیج دیا کیجئے نمبر چوبیس نمبر پچیس خط میں صرف اپنی دلچسپی اور اپنے ہی مطلب کی باتیں نہ لکھئے بلکہ مخاطب کی جذبات و احساسات اور دلچسپیوں کا بھی خیال رکھئے صرف اپنے ہی مطالقین کی خیر و آفیت نہ بتائیے بلکہ مخاطب کے مطالقین کی خیر و آفیت بھی معلوم کیجئے اور یاد رکھئے خطوط میں بھی کسی سے زیادہ مطالبے نہ کیجئے زیادہ مطالبے کرنے سے آدمی کی وقت نہیں رہتی ہے جزاک اللہ خیر